جاپان کا ایک آئیس لینڈ جس کا نام اوکیناوہ ہے اس پر ایک لاکھ لوگوں میں سے اوسطن 24.55 لوگ 100 سال کی عمر سے زیادہ جیتے ہیں جو کی پوری دنیا سے سب سے زیادہ ہے جاپان ایک گاؤں جس کا نام اوکیمی ہے جس کو پوری دنیا میں لمبی عمر کا گاؤں کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ وہاں پر سب سے زیادہ لمبی عمر کے لوگ رہتے ہیں تو آخر ایسا کون سا رہشے ہے جاپان لوگوں کے پاس جو ان کو اتنی لمبی عمر دیتا ہے اسی رہشے کے بارے میں ہمیں یہ کتاب بتاتی ہے اور اس رہشے کا نام ہے ایک ہی گائے ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی بہت لمبی اور خوشیوں سے بری ہو سال دوہزار سولہ میں آئی یہ کتاب ان تارکوں کے بارے میں بتاتی ہے جنہیں اپنا کر جاپان کے لوگ ایسی ہی زندگی جیتے ہیں یہ کتاب جاپانیوں کی زندگی کی ہر پہلوں کو گہرائی سے سمجھا کر جاپانی سسکرتے کی پوری جلک آپ کے سامنے رکھ دیتی ہے خاص طور پر جاپان کے اس آئیس لینڈ کی جہاں لوگ سو سال سے بھی زیادہ جیتے ہیں اگر آپ جاپانی کلچر کو جاننے میں روچی رکھتے ہیں یا اگر آپ سو سال تک جینا چاہتے ہیں یا پھر اگر آپ خوشی کی تلاز میں ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے ہر کلچر میں سیکھنے لائے کچھ اچھی باتیں ہوتی ہیں لیکن کتنا اچھا ہوگا اگر ہمارے ہاتھ میں ایک ہی بار میں لمبا جیون جندگی کا مقصد اور من کی خوشی پانی کی چابی لگ جائے آخر یہ سب ہماری بنیادی ضرور رہتے ہیں اس سابی کا نام ہے اکیگائی ہر کسی کی اکیگائی الگ ہوتی ہے جسے آپ اس کتاب کی مدد سے ڈونڈ سکتے ہیں اس کتاب کو پڑھ کر آپ جانیں گے کی فلو کیا ہے اس کا کیا مہتو ہے اور کروئے کے کس طرح آپ کو یوہ بنائی رکھتا ہے اور دوستی اس دنیا کا سب سے قیمتی تحپا کیوں ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں جندگی میں ایک دیشہ کا ہونا بہت ضروری ہے ہم اس سے کون ہے جو سست اور میننگفل جندگی جینا نہیں چاہتا اگر اس کا کوئی رات ہے تو اوکیناوہ آئیس لین پر اس کا کھلاسہ بھی ہو جاتا ہے یہ دکشنی جاپان کا ایک ڈیوپ ہے یہاں سو سال کے عمر پار کرنے والے لوگوں کی سنکھیہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے اور اس کا رہش ہے اکیگائی جاپانی باسا کے حساب سے اس کا مطلب نکلتا ہے جینے کی وجہ یا کام کرنے کی پردنا اس سے آپ اپنے پیشن، سکل، پروفیشن اور ساماجک دمداری کا نیسوڑ بھی کہہ سکتے ہیں زیادہ تر جاپانیوں کا ماننا ہے کہ ہر کسی کے پاس اس کے ایک اکیگائی یعنی کی ڈیسٹینی ہوتی ہے اور اس کا جن میں اسے پانی کے لیے ہوتا ہے کچھ لوگ اپنے اکیگائی جلدی ڈون لیتے ہیں جبکہ کچھ لوگوں کو سمجھ لگتا ہے اگر آپ بھی اسی کٹیگری میں ہیں تو کوشش جاری رکھیے کیونکہ ایک دن آپ کو اپنی اکیگائی ضرور ملے گی جو آپ کے لیے صبح اڑنے کی وجہ بنے گی اس لئے اوکیناوا کے لوگ اپنے ہر کام کو بہت مہنت اور دھیان سے کرتے ہیں آتھر کو اوکیناوا کی پین برس فیکٹری میں ایک مہلہ ملی اس نے ساری زندگی برس میں ایک ایک بال کو پرفیکشن کے ساتھ جونا سیکھتے ہوئے لگا دی اور اب وہ بڑی صفائی اور ایکسپرٹائز کے ساتھ اپنا کام کرتی ہے اکیگائی لمبے جیون کا راستہ بناتی ہے یعنی کہ اگر آپ جوب کو اپنا اکیگائی بناتے ہیں تو آپ کو ریٹائرمنٹ کا خیال نہیں آنا چاہیے اگر آپ کسی بھی طرح کی خوبی کو اپنا ایکیگائی بناتے ہیں جس سے آپ کو خوشی ملتی ہے تو اسے کبھی مت چھوڑیے اوکیناوا کے لوگ اس نیم کا پوری طرح سے پالن کرتے ہیں اور اس وجہ سے عمر کے آخری سالوں تک ایکٹیو رہتے ہیں اگر ان کو جبرن ریٹائرمنٹ بھی دیا جائے تو وہ بیست رہنے کے کچھ نہ کچھ طریقے ڈون ہی لیتے ہیں جیسے گارڈننگ یا کوئی ساماجی گتیوی دی اتیادی